بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمت قدہ فوڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دہی جماتے ہوئے ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس سے دہی پتلا بنتا ہے دانے دار نہیں بنتا اور کھٹا ہو جاتا ہے آپ اکثر گھروں میں دہی جماتے ہیں تو دہی یا تو اکثر پانی چھوڑ دیتا ہے یا پتلا بنتا ہے میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی اور ایسی سپیشل ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گی اور ایسی سپیشل چیزیں ایڈ کرنا سبتاؤں گی کہ آپ کا دہی دانے دار بنے گا اس میں کہیں بھی آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا چاہے جتنی بھی گرمی ہو پانی والا دہی نہیں بنے گا اور ساتھی میں آپ کو سپیشل ٹپس بتاؤں گی جو کہ دکان والے دہی بناتے ہوئے یوز کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ بہت مزیدار سی ریسپی یہاں ہم نے مزیدار اور میٹھا دہی بنانے کے لیے فل کریم ملک لیا ہے یہ تقریباً دو کلو ہے دو کلو کے دودھ سے ہم یہ دہی بنا رہے ہیں تو آپ نے جو چیزیں میں ایڈ کروں گی کونٹیٹی یہی رکھنی ہے ہم نے اس کو درمیانی آج پہ تقریباً پندرہ سے بیس میٹھ تک پکانا ہے دودھ کو جب ایک بال آ جائے تو ہم نے اسے ہلکی آج پہ پکانا ہے اور ہلکی آج پہ پکاتے ہوئے ہم نے اسے اس طرح سے پھینٹنا ہے یوں چمچ کی مدد سے کہ جس طرح سے لسی کو پھینٹا جاتا ہے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دودھ میں جتنی بھی چکنائی ہوگی جتنی بھی بلائی ہوگی وہ دودھ کی اوپر کی سطح پر آ جائے گی اور اس طرح ہماری جو دہی بنیں گی وہ بہت کریمی اور بہت مزیدار میٹھی دہی بنیں گی تو جی اسی طرح ہم نے دودھ کو پھینٹتے جانا ہے اب ہمارا دودھ جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے ہم نے اس طرح سے دوبارہ سے پھینٹنا ہے تاکہ ایک تو دودھ تھنڈا ہو جائے اور دوسرے اس کی سرفیس پر جھاگ بن جائے تو اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے لئے ہم اسے اس طرح کی کنالی بھی اسے بولتے ہیں اور مٹی کی پرات بھی اسے بولتے ہیں یہ لے کر اور اس میں دودھ کو ہم نے شفٹ کر دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دودھ اس میں ایک تو تھنڈا ہو جائے گا اور دوسرے مٹی کی پرات میں دہی بہت اچھا اور بہت موٹا اور بہت سٹرکچر والا دہی بنتا ہے تو ہم نے اس طرح سے اس کو تھنڈا کرنا ہے اس طرح ہم نے پھیٹتے جانا ہے دودھ کو اور دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا جھاگ جو ہے یہ اوپر آ گیا ہے اب ہم نے اس دودھ میں ون ٹیبل سپون چینی ایڈ کر دینی ہے یہ دودھ کو میٹھا کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس سے کیا ہوگا کہ دہی کا ایک جو کھٹا سپان آتا ہے وہ نہیں آئے گا اور دہی جو ہے میٹھا بنے گا تو جی ہم نے اس طرح سے ساری چینی اس میں شامل کر دینی ہے چینی شامل کرنے کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون دہی لینا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دہی جو ہے یہ فریج والا نہ ہو بلکہ روم ٹمپلیشر والا ہو اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پھینٹنا ہے اور اس کی جو پھٹکیاں ہیں دہی کی یہ ہم نے ساری پھینٹ کر دور کر دینی ہے اس طرح سے جس طرح میں پھینٹ رہی ہوں اور جب یہ تھوڑا سا سمودھ ہو جائے تو ہم نے اس کو دہی جو ہم نے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو جی اس کو ہم نے دہی دہی ہمارا سمودھ ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے تاکہ سارا دہی جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ دہی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم نے اسی دہی میں سے تھوڑا سا نیم گرم دہی لینا ہے ایک باول میں اور اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون کارن فلور کے ایڈ کر دینے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے دہی ہمارا ایک تو موٹا بنے گا اور دوسرا دہی پانی بلکل نہیں چھوڑے گا اور دانے دار بنے گا کارن فلور کو ہم نے اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لینا ہے باول میں اور اس کے بعد ہم نے دودھ میں ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یک جان ہو جائے دودھ اور کارن فلور کا مکسچر اس کو ہم دوبارہ پھینٹ رہے ہیں اس طرح سے اچھا جی دہی بنانے کا مکسچر ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا گرم ہو کہ ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس دودھ میں یہ جو ابھی ہم ریڈی کر رہے ہیں اس میں آپ نے انگلی ڈپ کرنی ہے اور دودھ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ تین سے چار سیکنڈ تک انگلی اس میں رکھ سکیں اس طرح سے جی تو دودھ بلکل دھان ہمارا ہو چکا ہے نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم نے اس کو کور کر کے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے روم ٹمپریچر پہ آج کل گرمیاں ہیں تو ہم نے روم ٹمپریچر پہ اس کو چھوڑ دینا ہے اس طرح سے جی تو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا گاڑھا دانے دار اور مٹائی والا فل کریم دہی بنا ہے یہ دیکھیں میں موو کر رہی ہوں تو دہی بلکل پتھر کی طرح سخت ہے بلکل موو نہیں ہو رہا اس طرح سے دیکھیں تو جی ماشاءاللہ سے ہمارا دہی بن کے تیار ہو چکا ہے یہ وہ تین چیزیں ہیں جن پر اگر آپ عمل کریں گی تو آپ کا دہی بھی اتنا ہی مزیدار گاڑا اور دانے دار بنے گا پہلی ٹرک یہ ہے کہ آپ نے دودھ جب گرم کرنا ہے دہی بنانے کے لیے تو اس کو خوب پینٹنا ہے تاکہ اس کی ساری جکنائی سرفس پہ آ جائے دوسری ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں ون ٹیبل سپون چینی ایڈ کرنی ہے دو کلو دودھ میں اور تیسری ٹرک جس سے دہی دانے دار موٹا اور سٹکچر والا بنے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے دو کلو کہ اگر آپ دہی بنا رہے ہیں دو کلو دودھ ہے تو اس میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون کارن فلور ایڈ کرنا ہے اس سے دہی بلکل بھی پانی نہیں چھوڑے گا اور بہت موٹائی والا اور مزیدار دہی بنے گا اور ایک اور ٹرک جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دہی پانچ سے چھ گھنٹے بعد آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اور جب یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے باہر نہیں رکھنا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اسے فریج میں رکھ دینا ہے اس سے یہ ہے کہ دہی کا بیکنگ کا جو عمل ہے وہ روک جاتا ہے اور دہی تھنڈا ہونے کی وجہ سے پانی نہیں چھوڑتا آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں کل تک کے لیے اللہ حافظ